کدارنات آبدہ کی وہ رات جب سبھی پر ایک سنکر تھا سبھی کی جان خطرے میں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو دنیا ہی ختم ہونے والی ہو تب ہی ایک سادھو کے ساتھ ایک ایسا چمتکار ہوا کہ آج بھی کسی کو یقین نہیں ہوتا ہے آج بھی جب اس چمتکار کے بارے میں سب یاد کرتے ہیں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سولہ جون دوہزار تیرہ جب شروع ہی تھی منداخنی ندی کا کہر اور نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے تھے اس میں کئی پریوار بچھڑ گئے تھے کئی بچے اپنے ماتا پتہ سے بچھڑ گئے تھے تو کئی ماتا پتہ اپنے بچوں کے لیے ترس گئے ایک ہی گاؤں وہاں کا تباہ ہو چکا تھا بستیاں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی تھی اور بکھر گئی کئی زندگیاں کچھ شدھالو جن کے مند میں آستھا تھی اور جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو شیو جی کے حوالے کر دیا تھا وہ بچ گئے اور جو لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ سب منداغنی ندی کے ساتھ بہ گئے بھگوان میں شدھا ہو ان پر وشواس ہو تو وہ کبھی اپنے بھکتوں کا وشواس نہیں ٹوٹنے دیتے ہیں دوستو جو بھگوان کو سچے دل سے آرادنا کرتا ہے جو شیو جی سے ملنے کے لیے انہیں پرسند کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس سے شیو جی اس کی تپسیا کا فل ضرور دیتے ہیں اور یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے کئی شدھالو اور کئی سادھو بھگوان شیو کی گھور تپسیا کرتے ہیں تاکہ شیو جی پرسند ہو کر انہیں درسند دے لیکن کئی سادھو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکھنڈی ہوتے ہیں اور لوگوں کی بھامناوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کچھ سادھو نے تو صحیح میں اتنی گھور تپسیا کی ہے کہ شیو جی ان سے پرسند ہو کر انہیں درشن دے دیتے ہیں کئی لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو کئی لوگ مان بھی جاتے ہیں کھر ماننا یا نہ ماننا یہ تو وشواس کی بات ہے کئی سادھو اپنی پوری زندگی شیو جی کے نام کر دیتے ہیں تاکہ انہیں ان کے درشن ہو یا ان کا اشیرواد ملے کدارنات دھام میں برف باری کے بیچ کچھ سادھو کپاڑ بند ہونے کے بعد بھی رہتے ہیں کئی سادھو ایسے بھی ہیں جو رات کو گرون چٹی تو دن کے سمیں کدارنات مندر میں رہ کر بابا کی پوجہ ارچنا کرنے میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہر سادھو پاکھنڈی نہیں ہوتا کچھ ہر حال میں اپنے ارادت کی پوجہ کرتے ہیں ایسا ہی یہ ایک سادھو تھا جو ہر اتوار کا رہنے والا تھا اور بھگوان شیو کا بہت بڑا بھکت تھا ان سادھو نے اتنی تپسیا کی ہوتی ہے کہ انہیں کئی شکتیاں بھی پرابت ہوئی ہوتی ہیں کچھ ایسی آلوکک شکتیاں جس سے وہ کسی بھی سمسیہ کو اس کے کہنے سے پہلے ہی سمجھ جاتے تھے ان سادھو نے اس شکتی کا غلط استعمال کرنے کی وجہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی سوچا کئی لوگ ان سادھو کے پاس آئے کرتے تھے اپنی سمسیہ لے کر اور سادھو کوشش کرتے تھے کہ وہ سبھی کی پریشانیوں کو سلجھا سکے سیو جی کے علاوہ اس سادھو نے اپنی زندگی گریبوں اور ضرورت مندوں کے نام بھی کر دی تھے سادھو کے پاس کئی طرح کے لوگ آ رہے تھے اپنے دکھ درد لے کر سادھو سبھی کو کچھ منتر یا تو کبھی کوئی اپائے بتاتے تھے جس سے کہ بھولینات پرسند ہو سکے اور ان کا کام بن سکے سادھو ہمیشہ کہتے تھے کہ بھولینات تو سبھی دیوتاؤں میں سے سب سے زیادہ بھولے ہیں کیول ایک بیل پتر دے کر بھیں تم انہیں پرسند نہ کر سکتے سادھو دکھشنا کے طور پر کیول کھانے کی چیزیں ہی لیتے تھے کوئی پیسہ یا موہ میا باقی کی کوئی چیز نہیں کیونکہ ان کے انصار ماتر جیون میں کھانا پینا اور ہوا ہی سب سے زیادہ آوشک ہے اس کے علاوہ ہر چیز ویارت ہے اور مند میں شیو جی باسے ہوں تو کوئی بھی لالسا نہیں ہوتی ہے سوائے انہیں دیکھنے کی سادھو سبھی کو کدارنات جانے کے لیے بھی پریریت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھ سے آپ بھولے نات کے سامنے لے کر جاؤ جس سے تمہیں ہر کار میں آسانی ہوگی سادھو کا خود بھی کدارنات دھام میں آنا جانا ہمیشہ ہی لگا رہتا تھا وہ ہر چھے مہینے میں کدارنات کے کپاٹ کھلنے کے بعد کدار بابا کی درشن کرنے کے لیے آتے تھے وہاں جا کر وہ ہمیشہ یہی پراتھنا کرتے کہ مرنے سے پہلے بس ایک بار بھولے نات اپنے درشن کروا دے سادھو کدارنات جا کر پورے چھے مہینے شیو جی کی گھوڑ تپسیا کرتے ہیں اور ان کا شیروعات مانگتے ہیں ان کے درشن کرنے کی کام نہ کرتے ہیں چھے مہینے اب پورے ہو چکے تھے آج کدارنات دھام کا کپاٹ پھر سے کھلنے وارا تھا سادھو پھر سے کدارنات جانے کی تیاری کرتا ہے تیرہ جون کو ایک رات جب وہ تپسیا میں تھا اسے کچھ آبھاس ہوا ان کے من میں آیا کہ ضرور کدارنات دھام میں کوئی گھٹنا گھٹنے والی ہے ان کا من وچلت ہو تھا انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا ہونے والا ہے پر یہ سمجھ آ گیا کہ کچھ بہت ہی بہنکر ہونے والا ہے ایسا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا سادھو نے سب کو سنکٹ سے بچانے کے لیے بھگوان شیو کی پوجا ارچنا شروع کر دی تھی کیونکہ سادھو کے من میں یہ تھا کہ بھگوان شیو بہت ناراض ہے اور کبھی بھی وہ تانڈو شروع کر سکتے ہیں سادھو نے اس سنکٹ کو ڈالنے کی اپائی شروع کیے اور کئی پوجا ارچنا بھی سادھو بہت ہی پریشان تھا جب انہیں لگا کہ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اپکے دارنات کے پاس لوگوں کو اکٹھا کرتے اور سب کو چیتامی دیتے کہ سب ساوڑھان ہو جاؤ اور بھگوان شیو کو منانے میں لگ جاؤ شیو جی بہت کروڑ میں ہے اور کچھ ہونے والا ہے ایسا جس سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا لیکن سبی کو لگتا کہ یہ سادھو کچھ بھی بول رہے ہیں ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے چلے جاتے سادھو اپنی پوری کوشش کرتے کہ وہ لوگوں کو ساوڑھان کر سکے چودہ جون کو وہ کدارنات مندر پہنچ کر کئی لوگوں سے کہتے ہیں لیکن سب نے سادھو کو پاکھنڈی کہہ کر انہیں اپمانت کیا اور بھگا دیا تھا سادھو کی باتوں کو کسی ایک انسان نے بھی سیریس نہیں لیا پندرہ جون کو بھی سادھو نے ہار نہیں مانی اور سبھی کو آگرہ کیا کہ وہ سمل جائیں کسی سرکشت جگہ پر چلے جائے لیکن کوئی نہیں مانی سولہ جون کو صبح سے ہی موسم عجیب سا تھا صبح سادھو جب موسم کو دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ آج ہی کہہر ٹوٹے گا آج ہی سیو جی کا تانڈو شروع ہوگا اس نے ہمیشہ کی طرح پوجہ کی اور سیو جی سے انجانے میں ہوئی گلتیوں کیلئے معافی مانگا اور پھر کدارنات مندر چلے گئے اور سب کو چہتاونی دیتے ہوئے کہا میری بات مان لو موسم بگڑنا ایک سنکیت ہے ابھی بھی وقت ہے سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور کسی سرکشت اسثان پر پہنچ کر شیو جی کو یاد کر گئے وہیں پاس میں کچھ لوگ فون میں ویڈیوز بنا رہے تھے انہوں نے سادھو سے کہا کہ یہاں کا موسم بگڑنا تو اہم سی بات ہے تم بار بار آ کر پریشان نہ کرو سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سادھو پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے شام ہوتے ہی بارش بہت تیز ہونے لگتی ہے اور توفان آنے لگتا ہے سب کو لگتا ہے کہ بارش کچھ ہی دیر میں بند ہو جائے گی مگر ایسا ہوتا نہیں ہے رات میں ساڑھے آٹھ بجے لینڈ سلائٹ شروع ہو جاتی ہے اور مانداخنی ندی کا پانی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھتا ہے اور کئی لوگوں کو بہا کر لی جاتا ہے یہ سب ہوتا ہوئے دیکھ سادھو سب کی اندت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کئی لوگوں کو دوبنے سے بچاتا ہے اور کئی بچوں کو سرکشت اسثان پر پہنچاتا ہے لیکن ندی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ سب کو بچانے میں سادھو خود سمل نہیں پاتا اور دوبنے لگتا ہے دوبتے ہوئے وہ شیو جی کو یاد کرتا ہے ان سے پراتنا کرتا ہے کہ اگر میری یہی مرتب نشچے ہے تو یہی سہی میں نے مرتے مرتے بھی لوگوں کی مدد کی اور اپنا شریر بھی شیو جی کے دھام میں ہی تیاغوں گا اس سے اچھی اور پویتر موت مجھے کیا ہی ملے گی پر میری آپ سے ایک آخری اچھا ہے کہ آپ مجھے اپنا درشن دیں شیو جی کی درشن کے لیے وہ سادھو ڈوبتے ہوئے بھی پراتنا کرتا ہے آخر میں ڈوبتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور شیو جی نے اپنے درشن دیے جسے دیکھ کر سادھو بہت پرشن ہوتا ہے شیو جی اس سے کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پرشن نہ ہوں تب ہی سادھو شیو جی کا شکریہ کرتے ہیں درشن کے لیے اور ایک سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ موت کا تندو کیوں چہاں سویم آپ نواز کرتے ہو ایسا کیوں اور آپ نے کسی کی رکشہ بھی کیوں نہیں کی آپ کے دھام میں ایسی آبدہ کیوں پرگو تب شیو جی کہتے ہیں جب جب کلیوگ میں پاپ بڑھے گا پرکرت کا ایسا تندو ضرور ہوگا آج کل لوگ میرے دھام میں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ تصویریں لے سکیں ناجوانہ کر سکیں نہ کہ پوجا کرنے یا درشن کرنے کے لیے اور جانوروں کو بھی بہت ہانی ہوتی ہے ان پر اتیع چار ہوتا ہے منوشے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیول عام منوشے ہیں کلیوگ میں اتنا پاپ بڑھ چکا ہے کہ یہ موت کا تندو ہونا ضروری ہو گیا تھا اس آبدہ سے ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاپ کا سربناس ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا جو لوگ بھی اس آبدہ میں مارے گئے ہیں وہ سبھی میرے ساتھ سورگ میں جائیں گے یہ کہہ کر سیر جی گائب ہو جاتے ہیں اور شادو بھی سیر جی میں ویلین ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور دوہزار تیرہ کی آبدہ کو لے کی آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہر ہر مہا دے گا